الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی سیدو الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار نامدار ہم بے قصوں کے مددگار تاجدار مدینہ قرار قلب و ثینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے بروز قیامت میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دیکھنے والے ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسے مبارک مقام پر لائے ہیں کہ جس کا انسانی تاریخ مسلمانوں اور تمام مخلوق انسانیت کے پہلے فرد حضرت آدم علیہ صلات و السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر توبہ قبول فرمائی تھی یہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس پہاڑ کا نام ہے جبلِ رحمت اسے جبلِ توبہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی پہاڑ پر حضرت آدم علیہ صلات و السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اور امہ ہوا کی اور حضرت آدم علیہ صلات و السلام کی ملاقات اسی پہاڑ پر ہوئی تھی اور آپ اس پہاڑ جو لوکیشن ہے وہ بلکل میدانِ عرفات میں یہ پہاڑ موجود ہے اسی مقام پر سرکار علیہ صلات و السلام نے حجت الودا جو سرکار علیہ صلات و السلام نے حج کا خطبہ فرمایا تھا اسی پہاڑی پر آپ علیہ صلات و السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور جب حج کا سیزن ہوتا ہے تو اس پہاڑ کے اوپر اور اس کے گردونوہ علاقہ میں ایسے سفید چادر بچ جاتی ہے کہ حجی جو ہیں اسی مقام پر قیام کرتے ہیں آپ کو ویڈیو میں یہ جو مینار نظر آ رہا ہے یہ مسجد نمرا کا مینار ہے آج کل جو حج کا خطبہ ہوتا ہے وہ امام صاحب اسی مسجد میں پڑھتے ہیں اور یہ میدانِ ارفات کا تمام علاقہ آپ کو دور دور تک نظر آ رہا ہے یہ تقریباً حرمِ مکہ سے پندرہ سولہ کلومیٹر فاصلے پر موجود ہے میدانِ ارفات منا اور یہ سارا اکٹھا ہی ہے سارا نا تھوڑا تھوڑا ہی فاصلہ ہے تقریباً یہ کہ جتنا رش ہوتا ہے تقریباً ایک ہی سمجھ لیں آپ مقام ہے یہ اور حج کے دنوں میں تو ادھر اتنی تعداد ہوتی ہے کہ زمین نظر نہیں آتی الحمدللہ اسی مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اور جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسی مقام پر میدانِ محشر سجے گا اسی مقام پر میدانِ محشر بھی لگے گا چلیں اس پہاڑ کا دوسرا نام جبلِ توبہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی ہم بھی توبہ کر لیتے ہیں یا ربِ کریم تجھے تیرے بندے کا واسطہ پیش کر کے التجا کرتے ہیں کہ تُو نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی اس مبارک مقام پر قبول فرمائی تھی ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا ربِ کریم ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے ہم سے دین کی حدمت لے لے یا ربِ کریم ہم کو گناہوں سے معاف فرما دے ہمیں نیک بنا دے پرہیدگار بنا دے متقی بنا دے یا ربِ کریم جو ویڈیو دیکھنے والے حضرات ہیں ان کی تمام دین کی دنیا کی جان کی مال کی آل کی اولاد کی تمام پریشانیاں دور فرما موسیقی موسیقی